بسم اللہ الرحمن الرحیم گی کے کچھ گرم ہوتے ہی میں اس میں لہشن اور ادرک کا پیسٹ ڈال دوں گی ادرک میں نے لیا ہے ایک ٹیبل سپون اور لہشن میں نے لیا ہے تین ٹیبل سپون گوشت ہمارا ایک کلو سے زیادہ ہے تو بس ہی تھوڑا سا بھن جائے پک جائے لہشن اور ادرک کا پیسٹ اس کے بعد میں آپ کو دوبارہ دکھاتے ہوں لہشن اور ادرک کے کچھ پکتے ہی اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ گوشت جو کہ میں نے ایک کلو سے تھوڑا زیادہ لیا ہے اور اسے میں نے اُبار لیا ہے اُبارتے ہوئے میں نے صرف اس میں نمک اور ہر بھی ڈالی تھی اور یہ دیکھیں آپ کہ یہ پوری طریقے سے پک چکی ہے بوٹی اب یہ گوشت میں اُبڑا ہوا اسی میں ڈال دیں گی اُبار کر رکھنے کی یہ وجہ تھی کہ ہمارا گوشت جلدی سے پک جائے اور اس میں ٹائم نہ لگے کچھ دیر میں اس میں لہشن ادرک کے ساتھ بھنائی کر لوں اس کے بعد میں آپ کو دوبارہ دکھاتے ہوں لہشن اور ادرک کے ساتھ میں نے گوشت کو کچھ دیر دھون لیا ہے اور اب میں ڈال دوں گی اس میں یہ تقریباً پانچ ادرک میں نے بڑے سائز کے ٹماٹر لیا اور ان کو پیس لیا میرے ٹماٹر ہوئے تھے اس لیے میں نے اس کو پیسا ہے اگر آپ کے پاس تھریش ٹماٹر ہو تو آپ ان کو کٹ کر کے ایسے بھی ڈال سکتے ہیں گوشت کو ٹماٹر کے ساتھ کچھ دیر میں پکانے کے بار اس میں جو مسالے ڈالوں گی وہ آپ کو دکھاتی ہوں کچھ مسالوں میں سب سے پہلے میں ڈال دوں گی یہ نمک نمک میں نے ایک ٹی سپون لیا ہے نمک اس لیے کم لیا ہے کہ میں نے اُبارتے ہوئے گوشت میں میں نے نمک کو ایٹ کیا تھا لال مرچ کسی ہوئی ایک ٹی بل سپون ہلدی لی ہے میں نے آدھا ٹی سپون گونا کھوٹا دھنیا یہ بھی میں نے ایک ٹی سپون لیا ہے گونا کھوٹا سفی زیرہ یہ بھی میں نے ایک ٹی سپون لیا ہے وہ ایک ٹی سپون تھا اور یہ ایک ٹی سپون اور اب ان سارے اجزہ کے ساتھ مجھے کچھ دیر اس کو بھوننا ہے پکانا ہے تاکہ یہ ٹماٹر کا پانی بھی خوشک ہو جائے اور یہ اچھی طرح سے پک جائے ٹماٹر کا پانی بھی خوشک ہوتا ہے انشاءاللہ اس کے بااد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں آپ کی گوشت ہمارا سارے اجزہ کے ساتھ اچھی طرح بھون چکا ہے ماشاءاللہ یہ بہتکر تیار ہے اور اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ پوٹی ہوئی ٹالی میٹ جو کہ میں نے آدھا ٹی سپون لیا ہے یہ آدھا ٹی سپون ٹالی میٹ ڈالنے کے بااد میں اس میں ڈال دوں گی یہ ہری میٹ جن کو میں نے رمبائی میں کٹ کر لیا ہے اور ان کے بیچ میں نے ہٹا گیا تھے اور اب یہ تھوڑے سے میں اس میں یہ رمبائی میں کٹ کر لیا ہے یہ میں نے ڈال دیا ہے کیونکہ ہمارا پڑائی گوشت ہے ہی ہے اور بس اب یہ ہر دنیا اس پر تھوڑا سا میں چھلٹوں گی اور چلیں آپ کو ڈی شاوٹ کر کے بکھا دیتی ہیں یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا فرائی گوشت بلکل تیار ہے بہت ٹیسٹی بنا ہے یہ آپ بھی گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو آج کی میری یہ ریسپی پسند آتی ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے وہی پرانی گزارش کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسپی پسند آتی ہے تو لائک بھی دیجئے ساتھی ساتھ بیل کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسپی آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی اور نئی ریسپی میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک مجھے دعاوں میں بہت یار رکھیے گا اللہ حافظ